نمسکار ون انڈیا ہنڈی میں آپ کا سواگت ہے ہر سال کے طرح اس سال بھی پندرہ اگست کو پی امو دی لال قلعہ پر جھنڈا فہرائیں گے اور لال قلعے کے پراشیر سے بھاشر دیں گے جو ہمیشہ ایک اعتحاسک پل ہوتا ہے کیونکہ لال قلعے پر جھنڈا فہرادہ ہر نیتا کا ایک سب سے بڑا سپنا ہوتا ہے لیکن اس کی مثال آج تک گنتی کے ہی نیتا بن پائے ہیں لیکن اکثر آپ کے من میں یہ سوال اٹھتا ہوگا کہ پندرہ اگست کو آزادی کے دن پردھار منتری لال قلعے سے ہی جھنڈا کیوں فہراتے ہیں سوطندرتہ دیوز کا جشن منانے کے لیے لال قلعے کو ہی کیوں چننا گیا دراصل سوطندرتہ دیوز کے موقع پر لال قلعے پر جھنڈا فہرانی کی پرمپرہ اتنی ہی پرانی ہے جتنی پرانی اس دیش کی آزادی دراصل لال قلعہ پریسر کا نرمان بھارت کے پانچویں مگل باشا شاہ جہا کی نئی رازحانی شاہ جہاباد کے محل قلعے کے روپ میں کی گئی تھی لال بلوہ پتھر کی اس وشال گھیرابندی دیوار کے قارن اس کا نام لال قلعہ رکھا گیا تھا دلی کے کیندر میں یمنہ کنارے بنا یہ قلعہ تب سے ہی ستہ کے کیندر کے طور پر استھابت رہا ہے آکرمن کاریوں نے جب دلی سمیت اتر بھارت میں حملے کیے تو ان کے نشانے پر مکھے طور پر لال قلعہ ہی رہا سترہ سو انتالیس میں ایران کے ترک شاسک نادیر شاہ کا اٹیک ہو یا پھر مگلوں کے حملے ان سبھی کا کیندر لال قلعہ ہی تھا اٹھاروی صدی کی یہ اس صدی انیسوی صدی میں بھی جانی رہی اور اٹھارہ سو ستاون کے پہلے سو تندرتہ سنگرام کا کیندر بھی ایک طرح سے لال قلعہ ہی تھا تب کارنٹی کاریوں کا نرطیت کر رہے آخری مگل باہشہ بہادر شاہ زفر کو انگریزوں نے گرفتار کر میاں مار بھیج دیا تھا وہی دیش کی آزادی کے دن یعنی پندرہ اگست انیس سو سنتالیس کو رائی سینہ ہیلز میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن رہ رہے تھے ایسے میں اس عمارت پر ترنگا فہرانا صحیح نہیں مانا جاتا اس کے بعد دلی کی دوسری سب سے مہدپور عمارت لال قلعہ تھی جس پر پندرہ اگست کو جوہر لال نہروں نے ترنگا فہرانا اور دیش کی آزادی کا اعلان کیا حالانکہ پندرہ اگست اور 26 جنوری کو رائی سینہ ہیلز پر بھی ترنگا فہرانا جاتا ہے لیکن لال قلعہ پر جھٹی نیتاؤں اور ادھکاریوں کی بھیڑ کے کارن وہ زیادہ مہدپور ہو جاتا ہے اس لئے لال قلعہ سے اس وطنتہ دیوس کے دن ترنگا فہرانے کو لے کر کوئی سویدھانک پرابدھان نہیں ہے نہ ہی سویدھان میں اس کا کوئی علیک ہے لال قلعہ سے پردھان بندری کے ترنگا فہرانے کے پیچھے کوئی قانونی یا سویدھانک پرابدھان بھی نہیں ہے یہ بس ایک پرمبرہ ہے جو آزاد ہندوستان کی پہچان بن چکی ہے اس خبر میں فیلحالی تاہی نمسکار